اور اس کی دائمی رحمت اور ہمیشہ رہنے والی ساری برکتیں اس ذات پر جو خدا کی حجت اور اس کا دوست ہے زمین پر اور شہروں میں اور اس کا خلیفہ ہے مخلوق اور بندوں پر نبوت کی نشانی اہلِ بیعت کے آخری فرد اور منتخب ہستی زمانہ حاضر کے امام جو امان کو ظاہر کرنے والے آقام قرآن کی تعلیم دینے والے زمین کو پاک کرنے والے اور اس کے طول و عرض میں عدل کو عام کرنے والے ہیں وہ حجت قائم مہدی امام منتظر خدا کے پسندیدہ ہیں وہ پاک اماموں کے فردند و پسندیدہ وسیعوں کے وسیع ہیں وہ حادی معصوم ہیں جو ہدایت یافتہ معصوم اماموں کے فردند ہیں سلام ہو آپ پر اے بے طاقت مومنوں کو عزت دینے والے مل کر سلام دیں سلام ہو آپ پر اے ظالم اور سرکش کافروں کو ظلیل کرنے والے سلام ہو آپ پر اے میرے آقا اے میرے صاحب الزمان سلام ہو آپ پر اے فردند رسول سلام ہو آپ پر اے فردند امیر المومنین سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرہ کے نور نظر جو عالمین میں عورتوں کی سردان سلام ہو آپ پر اے حجتِ خدا آئیمہ معصومین کے جگر گوشا اور ساری مخلوقات کے امام سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اس کا سلام جو آپ کی ولایت سے مخلص ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بالححادِ قول و فیل آپ ہی امامِ مخدی ہیں اور آپ ہی وہ ہیں جو زمین کو عدر انصاف سے پر کریں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے پھر چکی ہوں گی بس خدا آپ کو جلد آسود کی دے اور آپ کے سہول کو آسان بنائے اور آپ کا عہد قریب تر کر دیں اور آپ کے مددگاروں میں اضافہ کریں اور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے بس وہی کہنے والوں میں سب سے سچا ہے کہ فرمایا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے احسان کریں اور ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو وارث قرار دیں اے میرے مولا اے صاحبِ زمان اے فردندِ رسول میری یہ حاجات سب مل کر اپنی اپنی حاجات